ہیوی اور آرٹیکیولیٹڈ گاڑیاں اس موڈیول میں آپ ہیوی گاڑیوں کی خصوصیات کے بارے میں سیکھیں گے سڑک سب لوگوں کے لیے ایک مشترکہ استعمال کی جگہ ہے اس لیے دوسری گاڑیوں کی خصوصیات سمجھنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے اس سے سڑک کو سب کے لیے محفوظ بنانے میں مدد ملتی ہے گاڑی چلانے والوں کو ہیوی گاڑیوں جیسے کہ ٹرک اور بسوں کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے زیادہ محتاط رہنا چاہیے ہیوی گاڑیوں کے اطراف نظر نہ آنے والی جگہیں یعنی بلائنڈ سپوٹس ان کے بڑے سائز کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کے ڈرائیوروں کی اپنے اطراف میں دیکھنے کی صلاحیت بھی محدود ہو جاتی ہے ٹرکوں کے گرد بلائنڈ سپوٹس یعنی نظر نہ آنے والی جگہیں یہ ہیں بلکل ٹرک کے پیچھے ٹرک کے بائیں دروازے کی طرف دائیں طرف بلکل ٹرک کے سامنے گاڑی چلانے والوں کو اپنی گاڑی یا تو کافی آگے یا پیچھے رکھ کر ان جگہوں پر ڈرائیونگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے تحفظ کو اولین ترجیح بنانے کے لیے اگر ہیوی گاڑی کے آگے گاڑی چلا رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ ہیوی گاڑیاں آپ کے سینٹر میرر میں مکمل طور پر نظر آ رہی ہیں اگر کسی ہیوی گاڑی کے پیچھے یا اس کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ ڈرائیور اس کے سائیڈ میرر میں نظر آ رہا ہو یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہیوی گاڑی کے ڈرائیور کو آپ دکھائی دے رہے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب ہیوی گاڑی کے ڈرائیور کو کسی امرجنسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے ہیوی گاڑیوں کو دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں رفتار تیز کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اور رکنے میں بھی زیادہ وقت لیتی ہیں اس لیے ہیوی گاڑیوں کے سامنے اچانک آنے سے گریز کریں کیونکہ ان کو بحفاظت رکنے کے لیے مناسب وقت اور جگہ نہیں ملے گی ہیوی گاڑیوں میں چھوٹی گاڑیوں کی نسبت مرنے کی صلاحیت محدود ہوتی ہے وہ مرنے کے لیے ایک سے زیادہ لینز کا استعمال کرتی ہیں اس لیے گاڑی چلانے والوں کو موڑ کے قریب ان سے مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے جب آپ کسی ہیوی گاڑی کے ساتھ سے گزر رہے ہوں تو خصوصاً چھوٹی گاڑی جھٹکوں سے ہل سکتی ہے یہ جھٹکے آپ کو ہیوی گاڑی کے سامنے سے گزرنے پر بھی محسوس ہو سکتے ہیں یا تب جب آپ اسے اوور ٹیک کر رہے ہوں یہ آپ کو اس سے دور دھکیل سکتے ہیں یا اس کی طرف کھینچ بھی سکتے ہیں اس لیے تھوڑی ہلچل محسوس کرنے کے لیے تیار رہیں تو ہمیشہ ہیوی گاڑی سے ایک معقول فاصلہ رکھیں خاص طور پر جب دونوں تیزی میں ہوں اور کسی ہیوی گاڑی کے ساتھ سے گزرتے وقت سٹیرنگ ویل کو مضبوطی سے تھامیں ہمیشہ احتیاط سے ڈرائیو کریں اور خطرات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کیا کریں